یہ دین کے دائی یہ دین کے صفاہی یہ امن کے زامن یہ امن کے راہی ماشاءاللہ آگے تشریف لائیں مل مل کر کے بیٹھیں اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے باہر سہن میں ہے وہ بھی تشریف لائیں کھانے کی جگہ پر ہے وہ بھی تشریف لائیں آجائے بھئی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے آگے بڑھے بھئی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رفع الیدین فی الدعا والمسح بهما وجہ اخرج الحاکم ان عمر رضی اللہ عنہ قال کانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا رفع يدین و اذا فرغ رددہما على وجہ و اندہو ایزا والترمزی و سححہہو عنہ قال کانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع يدین فی الدعا لم يحدہما حتی يمسح بهما وجہا و اندہو عبد الغنی فی ایزاہی الاشکال عنہ قال رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اندہو احجار الزید یدعو بباطن کفی فلما فرغ مسح بهما وجہا کذا فلکنز و اخرج احمد ان عائشة رضی اللہ عنہ قالت کانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع يدین یدعو حتی انی لازم له مما یرفعوهما قال الحیثمی رواه احمد بثلاثة اسانید ورجالها كلها رجال الصحیب انتهام و اخرجه عبد الرزاق عنہ مثله وزاد اللہم انما انا بشر فلا تعذبني بشتم رجول شتمتو او آذیتو کذا فلکنز و اند البخاری فی العدب المفرد عنہا انہا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو رافعا یدی یقول انما انا بشر فلا تعاقبني ایوما رجول من المؤمنین آذیتو او شتمتو فلا تعاقبني محترم دوستو بزرگو ہر کام کا عدب ہے ہر کام کا عدب ہے اور کام کے عدب کی حقیقت اتباع سنت میں ہے کام کے عدب کی حقیقت اتباع سنت میں ہے جس کام میں بھی اور جس عمل میں بھی اور جس عبادت میں بھی اتباع سنت نہیں اس عمل کا عدب ختم ہو جائے گا جس کام میں جس عمل میں اور جس عبادت میں ابتبائے سنت نہیں اس عمل کا عادب ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اگر ابتبائے سنت کو چھوڑ دیا جائے ہر عمل میں سے ابتبائے سنت کو چھوڑ دیا جائے ہر عمل میں سے تو عمل کی شکل رہ جاتی ہے حقیقت ختم ہو جاتی عمل کی شکل باقی رہے گی حقیقت ختم ہو جائے گی اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کا طریقہ بتایا ہے عملی طریقہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پیارے بھائیوں دعا میں ہاتھ کا اٹھانا دعا میں ہاتھ کا اٹھانا یہ فقر اور آجزی محتاجگی اور فقر اور یقینی طور پر دینے والے سے کچھ لینے کو ظاہر کرتا ہے دعا میں ہاتھ کا اٹھانا فقر آجزی اور یقینی طور پر دینے والے سے کچھ لینے کو ظاہر کرتا ہے اس لیے کہ جو فقیر پرتن پیش نہ کرے اور اپنا ہاتھ نہ بڑھائے تو وہ فقیر مستغنی ہے تعلیب نہیں ہے وہ فقیر مستغنی ہے تعلیب نہیں ہے بلکہ دنیا میں کوئی فقیر کسی مالدار سے سوال کرے اور اپنا ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ بات سمجھے جا سکتی ہے کہ وہ مالدار اس کو دینا پسند نہیں کرے گا کہ جب اس کے اندر اتنا استغناء ہے اور میری دیہوی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو وہ مالدار کبھی اس کو دینا پسند نہیں کرے گا حالانکہ پیارے بھائیو مخلوق کے پاس دینے کو ہے کیا مخلوق کو کے پاس دینے کو ہے کیا تو اس سے اندازہ کر لو کہ خالق سے لینے والا اگر ہاتھ نہ پھیلائے اور ہاتھ نہ اٹھائے تو وہ حقیقی فقیر کیسے ہو سکتا ہے مخلوق سے لینے والا حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا دل سے بھی کی جا سکتی ہے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں حضرت جید عامد برکاتوہم کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے بے گیر اجزو اور فقر کیسے ظاہر ہوگا بلکہ کہتے ہیں کہ اصل و محتاج کی اور فقر یعنی اس کا اصل و مظہر ہی ہاتھ کا اٹھانا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اپنی آجزی کہ اللہ کے سامنے رکھیں اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر بھی پھیرتے تھے تو چہرے پر پھیرنا کیوں ہے چہرے پر پھیرنا اس لئے ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کو میں نے قبول کر لیا کہ دعا کے مانگنے پر اللہ کی جو رحمتیں جو برکتیں متوجہ ہوئی ہیں اس کو اپنے اندر سمیٹا جائے اور صحابہ کا عمل ملتا ہے کہ اللہ کے نبی بات کرتے تھے حضرت ابو حریرہ اپنی چادر بھی چھاتے تھے بیان کے فارغ ہونے کے بعد وہ چادر اپنے سینے سے چمٹاتے تھے اس لئے ہمیں بھی ہاتھ کے اٹھانے پر اور چہرے کے پھیرنے پر یہ استہدار ہو کہ جو اللہ نے رحمتیں برکتیں دی ہے اس کو اپنے اندر سمیٹا جائے اور یہ موقع بھی دعا کا ہے مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعاوت چار آنا ہے دعا بار آنا ہے اور ہماری کام رونے سے بنیں گے جیسے بچے کے پیٹ میں تکلیف ہو بیمار ہو جائے ماں کو بتانا نہیں پڑتا اس کا رونہ ماں سمجھ جاتی اس لئے اس وقت تو خود دعاوں کا بھی احتمام اپنے لئے پوری امت کے لئے اس استہدار کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابہ کے انفرادی دعا پر بڑے بڑے مسئلے اللہ نے صحابہ کے حل کیے اس لئے ہم بھی اس کا احتمام کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمایا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور جب دعا سے فارق ہو جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر فیر لیتے دوسری روایت حضرت عمر ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کو اپنے چہرے پر پھیر نہ لیتے اس وقت تک تیسری روایت ہی حضرت عمر کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احجاری زید میں دیکھا مسجد نبی کے مغرب میں کسی علاقے کا نام ہے احجاری زید وہاں دیکھا اللہ کی نبی دعا کر رہے ہیں اور آپ کی ہتیلی آپ کے موں کی طرف ہے آپ کی ہتیلی اور جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو اپنے چہرے کو اپنی ہتیلی کو اپنے چہرے پر پھیر لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھوں کو اتنی دیر تک اٹھاتے تھے یہاں تک کہ میں تھک جاتی تھی اتنا لمبا ہاتھ اٹھاتے تھے عبدالرزاق کی روایت میں حضرت عائشہ سے منقول ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میں بھی ایک بشر ہوں ایک انسان ہوں اگر میں نے کسی کو گرا بھلا کہا ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو پہلے تو مجھے عظامت دینا یہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے مجھے مجھے